لیکن زیادہ چونکہ اب کہا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر جلسکہ چلنا ہے اس وقت علی زہدی خطاب کر رہا ہے اچھا میں چونکہ وقت کم ہے میں نے کچھ باتیں کرنی تھی لیکن مجھے پتا ہے خان صاحب کو آپ لوگ سننے ہیں میں پھر بھی جلدی سے تین باتیں کرتا ہوں پہلا میں اپنی پوری ٹیم کو سندھ کی اور پوری ٹیم کو گراچے کی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب نے دن راج جو پچھلے چار دن لگائے ہیں یہ جنون اگر ہیں تو اس ملک کو کوئی فوراں پاور ٹیک آور نہیں کر سکتی اور جب تک عمران خان اس ملک میں ہے یہ کبھی ہم ہونے بھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ دوسرا یہ جو آج کل باتیں بڑی چلی ہیں جو بات چل رہی ہے absolutely not کی میں آپ کو خان صاحب کے ساتھ کہے ایک چھوٹا سا واقعہ آیات سنانا چاہتا ہوں اور وہ بڑا relevant اس لیے ہے وہ ضروری آپ کو بتا ہونا اس لیے ہے کہ ایک راز کھلے گا سنے ذرا غور سے دو ہزار آٹھ میں جو آج امریکہ کے صدر ہیں سینیٹر اس وقت سینیٹر جو بائیڈن صاحب تھے آج پریزرینٹ جو بائیڈن ہے ایک ہماری میٹنگ ہوئی تھی جس میں خان صاحب ڈاکٹر آر ایف الوی اور اتفاق سے میں بھی موجود تھا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اترو نیچے اس میں سے دوسرے والے سے بھی نیچے اترو نیچے اترو فوراں یہ جگہ خالی کریں دو ہزار آٹھ میں بھی جو آج کے صدر ہیں انہوں نے خان صاحب سے پوچھا کہ آپ عیس کو مشرق اور مغرب دونوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ہم آپ کی کیا مدد کریں پتہ ہے خان صاحب نے کیا کہا تھا میں کہا ہوں خان صاحب نے کہا تھا ایک میری مدد کرو کہ میری کوئی مدد نہ کرو ایبسولوٹلی نوٹ جب میں وزیر آزم بنوں گا پاکستان کی عوام کی طاقت سے انشاءاللہ بنوں گا اور انہوں نے ایک دفعہ کر کے دکھایا انشاءاللہ بہت جلد پھر کر کے دکھائیں گے اور دوسرا اور دوسری بات جو دوسری بات میں نے سیکھی اور میں بار بار دون آنا چاہتا ہوں جہاں موقع ملتا ہے وہ ہے عمران خان سے جو سیکھی یہ بات وہ ہے کہ ایک خوددار زندگی کیسے گزاری جائے کبھی پاکستان کی سالمیت پہ کبھی پاکستان کے نظریہ پہ کبھی پاکستان کی قوم پہ جو شخص آپ کے لیے کبھی نہیں چھکے گا اس کا نام ہے عمران خان اور یہ جو ساڑھے تین چوے ساڑھے تین چوے آپ کو نام بتائیں ایک تھوڑے بڑے سائز کا اس کا کیا نام ہے اور ایک جو وزیراعظم بن گیا تیڑی ٹوپی لگاتا تھا اس کا کیا نام ہے کونسی بلوسم اور ایک اور ہے ملک کی سب سے بڑی بیماری آصف زرداری آصف زرداری یہ میں تم کو ڈریک کیانے لگا ہوں بات جو تم نے ہمارے صوبے کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے جو تم نے ہمارے شہر کے ساتھ کیا ہے انشاءاللہ یہ صوبے کے لوگ اس شہر کے لوگ سندھ کے ہر شہر کے لوگ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے اور آخر میں ایک دعویٰ کر کے جاتا ہوں جب الیکشن ہوگا انشاءاللہ عمران خان کی قیادت محصوب بحسن میں پاکستان ساری کے انصاف کی حکومت ہوگی بس تھی نعرہ ایک منہ دیکھنے بس آخر میں بات لمبی کریں ٹھیک اندھارے سن لو نعرہ تکبور ایک دفعہ دور سے نعرہ رسالہ اور وہ نعرہ جو آپ سب کو جھوش دلاتا ہے نعرہ ہی 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 ہی